ہیلو فرینڈز میں ایس پیسنگ آپ دیکھ رہے ہیں ایس پیس چینل آپ کا ہمارا اس چینل پر سواگت ہے آج ہم کرا رہے ہیں آپ کو تی جی تی دو جار نو کے میٹس کا انلیسس اس کی جو پریکش ہے تی جی تی تی بیس ستمبر دو جار نو تھی تو چلیے ہم کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اسٹارٹ تو اس میں دیکھیں سب سے پہلا کوشنز تھا سائن فائیو ٹیٹا آپ کو ٹیٹا کا مان گیاد کیجئے تو اس میں ہمیں کرنا کیا تھا پانس سے اوپر جیسے سائن فائیو � ٹیٹا اور فائیو ٹیٹا نیچے لگتی ہے یعنی پانس سے اوپر نیچے ملٹیپلائی کر دی اس کا مان ہو جائے گا ون تو آنسر اس کا آگیا فائیو اب دیکھیں دوسرا کوشن تھا بل اتنے کے کر رہا ہے تو بندو اتنے کے پریت ہے آگون یاد کیجئے تو آگون نکال لے کے لیے تو بل ہو گیا فرمولا ہوتا ہے آر گروس ایف ٹھیک ہے اور اسے ہم ساللے کی سائیت اثر نکال لیں گے تو اس کے استان پر لکھے دیں گے ان کا انتر دیکھیں ایک میں سے یہاں پہ آئی یہاں پہ جے اور یہاں پہ لکھ دیں گے ہم مائنس ون اور دیکھیں اس میں سے ہم مائنس کریں گے یہ جیرو ہو جائے گا اور یہاں پہ لکھ دیں گے مائنس ون ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو بل ہیں تین اور دو مائنس چار اس کو سول کریں گے تو اس کا جو آنسر ہے تیسرا والا اس کا آنسر آ جائے گا اب دیکھیں کوشن نمبر تین کیوں چلتے ہیں ایک تیروز کے سیرس یہ دے رکھیں تیروز کا چھتر فل نکالنا تو اس کا سیدھا چھتر فل کا فرمولا آپ لگا دیں گ آنسر اس کا یہ والا آ جائے گا ایک ورڈے دو ایکس ون بریکن وائی ٹو مرس وائی ٹری پلس کے ایکس ٹو وائی ٹری مرنس وائی ور پلس کے ایکس ٹری وائی ون مرنس وائی ٹو اس سے اس کا آنسر آ جائے گا کوشن نمبر چار کیوں اور چلیں تو ایک گاڑی اسٹیشن اے ایک ایف ون تورن سے چلتی ہے پھر باپس ایف ٹو مندن کی اور کچھ دیر چل کر رو جاتی ہے تو یہاں سے دیکھیں یہ a مان لیجئے یہاں سے یہاں تک اس میں جانا ہے d تک پہلے تورن کتنا ہے f1 آر یہ f2 ہے دور ہی مان لیجئے s1 آر یہ s2 سمیں t1 اور t2 تو پہلے یہاں سے ہم a سے یہاں تک کے لئے لیں گے ao کے لئے یہاں سے s1 نکالیں گے s1 پلس s2 برابر دے رکھا ہمارا 4 اور t1 پلس t2 بھی 4 دے رکھا یہاں پر s1 s2 اور t1 t2 کہ مان ہم یہاں پر نکاح کر رکھ دیں گے اور ایک کا بڑھ کر کے دوسرے سے ڈیوائٹ کر دیں گے تو اس کا جو آنسر ہے یہ والا ہمارا آ جائے گا تھوڑا بڑا کوشن ہے اس کا میں دیکھئے ابھی پی ڈی ایف آپ کا اپلپ کرانے والا ہوں جب میں اس کا آپ کو پی ڈی ایف دوں گا تو اس میں پورا سولوسن میں آپ کو دکھاؤں گا آپ ٹینسن بالکل نہ لے آپ تیاری کرتے جائیے جتنے کوشن ہو رہا ہے وہ کریے گا جو نہیں ہو رہا ہے میں وہ سب آپ کے کر رہا ہوں گا تو یہاں پر دیکھئے کوشن نمبر فائی بے سنگھٹ کوشن ہے اس میں کوشن ہے کہ دو گولے ایک دوسرے کے برابر ہے نشتیت ہے اور سیدھا سنگھٹ کرتے ہیں یعنی پر تستہ بڑھانک یہ ہے تو سنگھٹ گولے کے بیو کا نپاہ دنکھا لی ہے تو اس میں ہوتا ایک نیونٹن ایکسپریمنٹل لاہ بی ون مائنس بی ٹو ایج ایکل ٹو ای مائنس کا ڈیو ون مائنس ڈیو ٹو ایک ہوتا ہے لاؤ کنجربیشن او مومینٹم کچھ سنگھٹ چکے اس دان سے تو اسے کرتے ہیں ایم بان یو ون پلس ایم ٹو یو ٹو اور ایم بان بی ون پلس ایم ٹو بی ٹو دو لوگ جب ہم آپ اس میں سول کرتے ہیں اور ڈیوائٹ کر دیں گے اس کو تو اس کا تیسرا آنسر آ جائے گا یہ تو بہت آسان کوشن ہے ایتنے کا ایڈ جوئنٹ پونچھا دیکھئے ایڈ جوئنٹ کیا ہوتا ہے اس میں یہ انٹرچینج ہو جاتا ہے نیچے کا اوپا اور اس میں سائن چینج کر دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے انٹرچینج تو ہوا ہے ٹھیک ہے سائن چینج ہوئے لیکن یہ انورس نکال کے دے رکھا تو یہاں پر مرڈ جوئی بھی نہیں ہے انورس سے کون ساتھ جار ہو جاگا اس کا کوئی بھی نہیں آپ کرتے ہیں دیکھیں ہم آگے والا آپ سے ہم یہاں پر چھوٹی سے ریکیسٹ کرنا چاہیں گے اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لالنگ کا بٹن ہے اس ٹائپ کا اسے سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں جاتا ہے یہ بلکل نسلک ہے براؤرہ گھنٹی کا بٹن بھی ہوگا اسے بھی دبا دیجئے اس سے کیا ہوگا جو نئی ویڈیو ہوگی اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سمیہ سے مل جائے گی ویڈیو کے انت میں ہمارے چینل کو لائک کرنا بلکل مت بھولیے گا چلیے آپ کرتے ہیں آگے ویڈیو کو شٹار دیکھیں کوشن نمبر ساتھ کیا ہے ٹین ٹیٹا پلس ٹین ٹیٹا یہ دے رکھا ٹیٹا کا مان نکالنا تو اس کے لئے کرنا کیا ہوا ہے دیکھیں یہ جو ٹین یہ والا پورسن براؤرہ میں لے جائیں گے اور پھر اس کو بٹن پہنچ جائیں گے تو یہ آجائے گا ٹین ٹی ٹیٹا واپگمان رکھیں گے جیسے ہی تو اس کا انصر آجائے گا اب یہاں پر اس کی بات کرتے ہیں دیکھیں کوشن نمبر آٹھ ا دے رکھا بی دے رکھا بی اتنے ساڑ ہے اس میں سائن ٹیون لگا دیں گے اس کا انصر آم سے نکال کے آجائے گا کوئی دکھت نہیں ہے اس میں کوشن نمبر نو کیوں اور چالتے ہیں دیکھیں کوشن نمبر نو کیا سائن ا دے رکھا ٹین کوٹ کو ہم لگ دیں گے نائن ٹی مائنس ٹھٹا اور 10 سے 10 کاٹ دیں گے بعد میں اس کو سائن کوچھ میں چینج کر دیں گے اس کا آنسر رہ جائے گا پندر میٹر اونچے مکان کے حدہ سے پندر میٹر دور مکان کے سیس کا ان کو لنگ یاد کیجئے تو 45 انس آج جائے گا کیونکہ لمبر آدھار بنابار 10 ٹیٹر لمبر ٹی ادھار لگا دیں گے آنسر اس کا جائے گا یہ بھی بہت اچھا کوششن ہے دیکھیں اس میں کیا ہوگا دیکھیں یہاں پر یہ فورمولا ہے یہاں سے دیکھیں پاور آئی برابر ایکس تو آپ دیکھیں یہاں پہ اب یہاں پہ ایکس کی ویلو نکالی تو 32 اس کا آنسر آ جائے گا تو اس میں 32 کون سا والا آنسر ہے یہ آنسر آگیا اس کا دیکھیں 32 آپ دیکھیں نیسٹ کوششن ہے یہ ہے ایک پریمہ سنکھیا دیکھیں اس کو ہم لے سکتے ہیں لوگ سیبن اپن لوگ تو اس ہم لے سکتے ہیں یہ ایک پریمہ سنکھیا ہے اب آگے سمکن اتنے کا ایک مول دوسرے مول کا بھر گیا ہے جس میں ہم نے کرنا ہے ایک مول آلفا مال لیں گے دوسرا آلفا آسکار مال لیں گے اور یہاں سے مولوں کا یوگ مولوں کا گھرنفل نکالیں گے اور آلفا کو گائب کر دیں گے تو گائب کرنے کے بعد یہ آنسر اس کا آ جائے گا اب ہم اس کی بات کریں یہ دیکھیں بہت ایمپورٹنٹ گوشن ہے یہ پوچھا جاتا اکثر سب سے چھوٹی پورنانگ سنکھیا ہوگی تو ہم اسے کیا کریں گے پہلے اس طرح لیں گے ون پلس آئی اپون ون مائنس آئی کی پاور ٹھیک ہے اب اس کا کنجوگیٹ سے ملٹیپلائی کریں گے ملٹیپلائی کرنے کے بعد یہ پورا سول ہونے کے بعد دونوں پکچھے خاتوں کی تولنا کر دیں گے تو وہاں پہ این برابر ٹو نکل کے آ جائے گا اس کی عامان نکالنا تو اس میں اس کا یوچ کرنا ون پلس اومیگا پلس اومیگا سکوئر برابر جیرو اور اومیگا کیو برابر جب ہم یہ کریں گے تو اس کا آن صرف اہلا آ جائے گا اب دیکھیں سول ما کوشن ہے سانڈنی اتنے ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے تیسری جو رو ہے یہاں سے ایسا پرسا کر دیں گے تو ایسی مائنس بی اس کا یہ ہوتا ہے گونتر سنی والا یہاں سے یہ نکل گیا جائے گا یہاں پہ اب یہ کوشن نمہ ستہ دیکھیں اتنے کے بستار میں ایکسے سویتند روپاد ہے تو ایکسے سویتند روپاد نکال لے کے لئے ہم ٹی آر پلس ون نکالیں گے اور ٹی آر پلس ون مرا ہوتا این سی آر پی کی پاور آر اور کیو کی پاور این مائنس آر اس کی ساہتہ سے ہم یہ سے نکال لیں گے آنسر اس کا جائے گا سبکر اتنے کہ مول ٹین آلفا ٹین بیٹا ہے تو اس کا معنیات کیا دیکھیں یہ بہت آسان ہے یہاں سے پہلے نکالنا مولو کا یوگ یعنی ٹین آلفا پلس ٹین بیٹا مولو گلنفل ٹین آلفا انٹو ٹین بیٹا اب اس کے بعد ٹین آلفا پلس بیٹا نکال لینا فرمولا لائکہ ٹین آلفا پلس ٹین بیٹا مائنس کے ٹین آلفا بیٹا اور اس کے بعد یہاں سے آپ کو کیا کرنا ترکچ بنانا یہاں سے لمب رکھ دیں گے ادھار رکھ دیں گے لنب بڑھے کن سے اس کا آنسر آ جائے گا اب دیکھیں نملے کتن میں یہ تو سیدھا اس کا آنسر ہے یہ ہوتا ہے یہ یہ بھی امپورٹین کچھ سن ہے ٹین ای پلس بیٹا خوب پوچھا جاتا یہاں پر ٹین ای پلس بی کا فرمولا لگا دیں گے یا تیروں ایک ساتھ لگا دیئے اس کا فرمولا ہوتا سیدھا اس کا مانی آ جائے گا اب یہ دیکھیں تیرے سٹھ کلومیٹر پہ تیہنڈی چال سے نو گھنٹے میں آپ پوری آتا ہے کہ جیپ کتنی چال اور بڑھا دیں تو پہلے ہو جائے گی اس کی دوری ترے سٹھ گنا نو اور اس کے بعد ہو جائے گی کیونکہ اس میں جو ہے وہ کتنی بڑھا جاتا مالی ایکس اور بڑھا جاتا اس پیٹری ہو جائے گا ترے سٹھ پلس ایکس انٹو ساتھ یہاں سے ایکس کی بیلو نکال لیں گے سو لوگا اٹھانا جائے گی کٹرکٹ کھلالیوں کی چودہ گہنڈماز گیارہ کھلالیوں کی ٹیم کتنے طرقے سے بنایا جا سکتی ہے تو کم سے کم دو گہنڈماز رہیں اب دیکھیں جنrain زیانسہ دیکھنا تیرے کھلالیوں چار گہنڈماز کم سے کم دو گھنڈماز رہیں یعنی چار میں سے دو لے سکتے ہیں تیرے کرکٹ کھلالیوں کی چار گہنڈماز چار گیند ماز ہے گیارہ کھڑا اب باقی کتنے بجے تیرہ میں سے چار گیند ماز ہے نو تو گیارہ کی ٹیم کرنے کے لیے اسے نو کرنا پڑے گا یا ایسا ہوگا چار میں سے تین لے لیں گے اور یہاں لینا پڑے گا نو میں سے آٹھ ٹھیک ہے یہ چار میں سے چار گیند ماز لے لیے ہم نے فور سی فور تو ہمیں لینے پڑیں گے نو میں سے ساتھ اسے سول کر لیں گے انسر اس کا آ جائے گا اٹھتر جس میں کم سے کم دو گیند ماز رہے ہیں اس طرح ایک سول کر لیں گے اب دیکھیں یہاں پہ ہم ایک سوچنا اور دینا چاہیں گے کہ ہم جو ہے لائیو کلاس سے شٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ ٹی جیٹی کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کی ٹی جیٹی بلکل بھی میت آپ سے نہیں آتا یعنی پوری طرح سے میت آپ بھول چکے ہیں تو بلکل ہم شروع سے لے کے یہاں پہ چلیں گے تو آپ یہ ہماری کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں ٹی جیٹی اور پی جیٹی اور اینڈ اے کلاس ٹویلتھ کے بچے وہ بھی اس کو کر سکتے ہیں دس فروری سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا جو ٹائم ہے وہ نو وزے ہے تو لائیو کلاس چلے گی اس میں تو آپ دیکھیں ہم کرتے ہیں آگے کوشن نمبر چوبیس تو کوشن نمبر دیکھیں چوبیس کیا ہے ایک کنگ اوپر کی اور دھر دی سامنے فینکا جاتا ہے تو اے جو چاہے پرات کرنے پر ٹی سیکنڈ سامنے لیتا ہے تو وہ ہے ٹی ڈیس سامنے پرتفی بواس آنے میں کتنا سامنے لے گا تو پہلے جانے میں سامنے نکال لیں گے جانے میں سامنے نکال لیں گے اس سے دیکھیں V equal to u minus gt سے بیت ہو جائے گا یہاں پہ 0 t جائے گا اس کا U upon g آنے میں سامنے ہو جائے گا T$ u upon g یعنی کل سامنے ہو جائے گا T plus کے T us vänd 0と u upon g नہaisonで difficulty積oin وہ بعد میں یہ سامنے لگا دیکھیں دوسرا ب impactingiber سمو یعنی کی پرتیک چکرے سمو یعنی سائیکلک گروپ جو ہوتا آویلین گروپ ہوتا ہے اس کی میں نے سوٹ ٹرک ڈال لکھی ہے لیمٹ والے کیسے آپ ڈیلیکٹ آنسر لگا سکتے ہیں تو اس کا آنسر ڈیلیکٹ لگ جائے گا یہ فرمولہ ہوتا ہے اس کا ایکی پاور یہ ون پلس کے تھری اپون ایکس جو پاور ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے انٹو مجھ آئے گی اور مائنس ون کر دیں گے اب جیسے اندر انٹی کریں گے تو اس کا آنسر نکل کے آ جائے گا اب دیکھیں نیس کوشن کرتے ہیں دیکھیں ایک تھہلی میں تین کالی چار سفید گیندیں ان میں سے ایک گیند ایک کے بعد ایک کر کے دو گیندیں نکالی جاتی ہے پریکٹہ نکالی ہے کہ دوسری گیند سفید ہو جبکہ پہلی گیند تھہلے میں پنے نہیں ڈالا جائے تو اس ہاں پریکٹہ کا کوشن ہے حرام سے اس کو ہو جائے گا ہے کوئی دکھت نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھ کس سنکھیا سے بھی بھاج یہ ہے تو اس میں کیا ان کے اسطان پر بن رکھتے دیکھ لیں گے تو یہاں پہ دو سنکھیاں آئیں گی تیس اور 133 دونے سے کٹے گا اب جو تیسری کنڈیشن ہوگی اس میں کیول 133 ہی آئے گا تو اس کا مطلب ہے اس کا جو آنسر ہوگا وہ کیول تیسرا ہو جائے گا اب دیکھیں کوشن نمبر 29 تیروز پی کیو آر سندیباہو تیروز آر سی سمکون ہے تو اس کی کنڈیشن آجائے گی یہ والا کوشن آجائے گا اس کا یہ فیرولیٹ کوشن ہے لیمڈا کی ویلو 3 آجائے گی کیونکہ یہاں پہ جو ہے یہ 6 ہو جاتا ہے یہاں پہ تو 3 رکھیں گے تو یہاں پہ AD جو ہوتا ہے وہ ڈبل ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھا ہے 10X پلس 10Y پراور ہے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ کو یوگانترا نوپات نیم لگانا ہے کون ڈبل ہوتا ہے اس نے ہے تو xyz یاد کیجئے تو ہم تینوں کی آپس میں گنا کر دیں گے xyz کی تو یہ سب کٹ جائیں گے اور 1 بچے گا یہاں پہ تو اس کا آنسر یہ کہا گیا سمکر اتنے مولو کی سنگ کیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جیسے ہم اس کو سول کریں گے تو سیکھ ٹھٹا کے 2 ویلو آئیں گے ایک تو آئے گی کوش میں چینج کریں گے تو ایک سے زیادہ آئے گی تو وہ possible ہوگی نہیں دوسری بھی ایسی آئے گی تو اس کا کا solution نہیں ہوگا اب دیکھیں کوشن نمبر 34 دیکھیں سیدھا کوشن ہے old book میں بھی ہے اور یہ نئی کتابوں میں بھی ساتھ ریل گڑیں جاتی ہیں اور ساتھ ہی باپس آتی ہے 6 ستے بیالی سید یعنی ساتھ پرکار ہو جائیں گے جانے کے اور 6 پرکار ہو جائیں گے آنے کے تو ان کی گناں کر دیں گے آنسر آ جائے گا پرول ہے اتنے اور اتنے سے گھرا ہوا چھتر پھل یاد کیا ہے یہ بہت پہمیس کوشن ہے یہاں سے کریں گے اس کا جو آنسر ہے یہ والا آ جائے گا اب دیکھیں اسے کرتے ہی ہم پوشن نمبر 36 سامی کڑھ اتنے پرولیا چترت کرتا ہے تو پرولیا تبھی نروپیت کرتا ہے یہاں پر a b equal to s square یہ تو ہونے چاہیے یہ ساتھ میں ایک اور ہونے چاہیے تھا delta not equal to zero جو یہاں پر نہیں دے رہا اس لیے اس کا چوتھا والا آنسر ہو گیا کونسا ہو گیا چوتھا والا آنسر اس کا دیکھیں نیسٹ کوشن ہے یہ دیکھیں کیلکولس کا ہے لوگ لے کے دونوں کبشوں میں ہم کر لیں گے اس کا آنسر آ جائے گا بکری اتنے اتنے کے کٹان کون ہے تو دونوں کی پیونتہ نکال گا اور پھر ٹینٹیٹ کا سوٹھ لگائیں گے یہ آنسر آ جائے گا یہ دیکھیں بہت اچھا کوشن ہے یہاں پہ دیکھیں ہم اس کو ڈائیٹ بھی کر سکتے ہیں سائنٹی کا اوپر ڈیفرینسل لگا اور فرسٹ ٹائپ کی آنسنگ میں نے سوٹ ٹک یہاں پہ بتا رہی ہے آنسنگ کی میری بیڈیو پڑھی ہے یہ سوٹ آنسنگ بھین کرنے کی تو اس کی سائطہ سے یہ ایک لائن میں آنسر اس کا آ جائے گا یہ اس کا آنسر ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کی بھی ٹرک میں نے ڈال لکھی ہے اس کا بھی انٹیگیشن دیکھیں یہ کوشن اس کی بھی ٹرک میں نے ڈال لکھی ہے اس سے بھی آپ ڈائیٹ آنسر لگا سکتے ہیں اس کا آنسر پائی بے فور ہو جائے گا ایکس کام کو چالیس دن میں پورا کر سکتا آٹھ دن ایکس کسی کام کو چالیس دن میں پورا کر سکتا آٹھ دن کام کرتا ہے پھر بھائی اسی کام کو سولہ دن میں پورا کر سکتا دونوں مل گئے پورا کام کتنا دن میں کریں گے تو اب یہاں پہ دیکھیں آٹھ دن میں کام کر سکتا ہے یعنی ایک بٹے آٹھ ایک بٹے سول ہے تو ان کا ہو جائے گا ان کا ایلچم لے لیں گے تو سول ہے دیکھیں یہاں پہ کیا ایکس کام کو چالیس دن میں کر سکتا یعنی ایک دن کام ہوگیا ایک بٹے چالیس اور آٹھ دن کام کرتا ہے پھر بائی اسی کام کو سولہ دن میں پورا کر سکتا ہے ان کا ایک دن کام ہوگیا یہ ٹھیک ہے تو دونوں ملکہ کام پورا کریں گے تو سولہ اس کا ہیلشم لے رہیں گے تو کتنا ہے گا اسی تو چالیس دنی اسی سولہ پنجے اسی یعنی کی یہ ہوگیا سات بٹے اسی اس کو ایک دنہ کام ہو جائے گا اسی بٹے ساتھ اس کو سوال کر لیں گے یا انسر اس کا جائے گا کیا میں اس کو دوبارہ ادا دیتا ہوں ایک سی سی کام کو چالیس دن میں کرتا ہے تو اس کا مطلبہ اس کا جو کام ہو گیا ایک دن کا ایک بٹے چالیس ہو گیا ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے آٹھ دن میں کتنا کام کرے گا آٹھ بٹے چالیس کرے گا سن ایسا دے کرے گا ٹھیک ہے آٹھ بٹے چالیس کرے گا آپ کو کام ہالی جیے کتنا بہن ہے تو پر میں سے آٹھ بٹے چالیسھ جو ہے مانس کردیں گے بن مانس آٹھ بٹے چالیس تھی ہو گیا 32 بٹے چالیسے کام ہڈ جائے گا 32 بٹے چالیس ٹھیک ہے اور اس کے بعد چونکہ وہ پھر سولے دن میں کتنا کام کرے گا تو سولے سے اس کی گھڑا کر دیں گے تو اس کا سولو کا چالیس کردہ اس کے بعد ایک دن کا کام نکال لے کے لئے دو لوگ کو جوڑ دیں گے جو ہم نے ابھی نکالا اور جو پہلا نکالا یعنی کی ایک بڑے چالیس اور ایک بڑے بیس اس کو سول کریں گے تو یہ جائے گا تین بڑے چالیس اور اس کا اولٹا کر دیں گے تو انسر تیرے سہی ایک بڑے تین اس کا انسر آ جائے گا ایک چکر پرتی گھنٹے کی در سے بڑے تکار میدان پر چھے چکر دو لوگ دوریاں سامان کر دیں گے اس کے اندر تو پہلا آنسر اس کا جائے گا تیتالیس کوشش دھن لے گا یا یہ پرامبک گھڑتیا کوششن ہے اس میں آپ جو ہے اس کو پورا طریقہ اس کا دیکھ لینا چواریس ماہ کوششن ہے سو بیدھارتی ایک اکشہ میں ستر لڑکے ہیں ملٹیپلائی کرنے کے بعد ان کی ملٹیپلائی میں سے ان دونوں کی ملٹیپلائی مائنس کر دیں گے جو آنسر آئے گا اس کو آپ تیس سے بھاگ دے دینا جو بھی آئے تو آنسر پھر اس کا یہ آ جائے گا دیکھیں پیتالیس میں کوششن ہے سو اس پر اپ لے کرنے کے سمجھے کی مادے کا اتنی ہے چار بڑے اپ لنوں کو پرتیک میں دو بڑھا دیا جائے تو نئے سمجھے کی مادے کا دیکھیں مادے کا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہی رہے گا اگر ہم بڑھیں گے تو اب یہاں پر دی دے رکھا ہے تو اس میں کیا ہوگا جب ہم اس کو سول کریں گے تو ایکس اور وائی دونوں سے بھی حج ہو جائے گی ٹی کی ویلو آپ دیکھیں سہیتالیس میں کوششن ہے یہ کوششن بڑی جا دیں گے اس کا بڑھا ٹونٹی فائب تو ایک کی ویلو مجھے اس کا آنسر یہ والا لگ رہا ہے ساید یہ آلا ہم دیکھ لینا اس کو کیونکہ ہم اس کو موڈ میں چینج کریں گے ٹھیک ہے اور اس کا ہم جب سول کریں گے تو ایدھر سے ایسے کریں گے پر سار ایسے کر کے ایکس لائن سے کر لیجئے ایسے کر کے تو یہاں پانچ فائیو ایلفہ آگیا فائیو ایلفہ آپ اس کا بڑھ کر دیجئے دیکھیں ہاں نہیں صحیح ہے ٹھیک ہے یہ ہی آئے گا اس کا بڑھ کریں گے تو اے سکیر جو گرڈ ہو گیا پچیس آئے اس کی دکھا پچیس ہے پچیس کر دیا ٹھیک ہے اب ہی آگیا تو صحیح ہے اس کا آنسر یہ ہی آنسر ہو گیا اس کا آپ دیکھیں نیسٹ کوشن کرتے ہیں نیسٹ کوشن سمی کرنے اتنے کا کوئی حل نہ ہو کا پرتیبند ہے آپ دیکھیں اس میں کوئی حل نہ ہو اس کا پرتیبند کے لیے ایک نوٹک کلٹ ہونا چاہیے لاشٹ بالا یعنی پہلے دو سیم ہونے چاہیے تھے لاشٹ بالا ڈیفرینٹ ہونا چاہیے تھا وہ اس میں ہے نیت اس لیے ان کا حل کوئی نہیں ہو گیا کلنچاس کوشن ہے اتنے کا آبیو میں اے کا پرتیبند نکال لیے تو پرتیبند نکال لے کے لیے آپ کو یہ کرنا آئی کو یہاں رکھنا ہے اب بس آپ کو کیا کرنا ہے اس کے انبر سے ملٹیپلائی کر دینی ہے جیسے انبر سے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر اس کا ہمارا آ جائے گا دونوں سائیڈ میں انبر سے ملٹیپلائی کر دیں گے ہوں جائے گا پر مائنس اس کا آنسر یہ آ جائے گا اب دیکھیں کوشن نمبر پچاس تین سمانتے سے ویڈیو یہ تو بہت فیموس کوشن ہے اولڈ بک میں بھی ہے اور نیو کتاب میں بھی رکھا ہوا ہے کتاب سے ڈائرائٹ آنسر اس کا آپ لگیں گے لیڈر کے اکچھلو کتنے پرکا کے ساتھ بن سکتے ہیں تو لیڈر میں کتنے ہیں تین ہے تین چھے فیکٹوریاں جو ریپیٹ ہو رہا اس کو نیچے لگ دیں گے سول کریں گے تین سو ساٹھ اس کا آنسر آ جائے گا تاز کے بعد پتوں کی گھڑیوں دو پتے سے نکالیں ان میں سے کم سے کم حکوم کا تو کم سے کم حکوم کا حکوم کے پتے ہوتے ہیں تیرہ دیکھیں تیرے میں سے کم سے ک ایک حکوم کا اور ایک اک کا ایک اس میں چلا گیا ہو تو تین میں سے دو پتے لینے ایک ہی ہو گیا ایک کنڈیشن تو یہ ہو سکتی ہے یہ تیرے میں سے دونوں لے لیو ان کو سول کر لیں آنسر ہمارا اس کا آ جائے گا اور باہر ٹوٹل لکھ دینا نیچے ٹوٹل لکھ دینا نکالیں گے باہون سی ٹو نیچے لکھ دینا باہون سی ٹو کو یہ دو پتے نکالیں یہ دیکھیں دوزار دس میں بھی کوشن یالا آیا تھا یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ پھر آ گیا دیکھیں کہ ریپیٹ ہو گیا یالا کوشن تھا فورٹی تھری کوشن جو ہے ریپیٹ ہو گیا اب کوشن نمبر فورٹی تھری آر ایک باستی بھی سنگ کیا ہے تو آر کے اپ سمجھے ایس اور ٹی نیونی پر کر رہا ہے اس کا فورت ہو جائے گا اب دیکھیں یہ کوشن بھی آتا ہے یہ تو پچھلی بار بھی آیا تھا آپ کے کھلے ڈیفرینٹ چینج رکھا آ گیا تو جی او ایف برابر ہوتا ہے ایف ایکس برابر ہوتا ہے جی ایف ایکس یہاں پہ ایف ایکس کی ویلو رکھ دیں گے پہلے اور ایف ایکس کی ویلو رکھنے کے بعد پھر جی کی ویلو رکھ دیں گے آنسر اس کا سول ہو گئے یہ آ جائے گا اب دیکھیں یہ کوشن بھی امڑی آیا ہے تو کوشت کا ٹیٹا مانے سینج کا ٹیٹا یہ دریفہ ٹیٹا کا مان نکالنا تو آپ کو کرنا ہے کہ یہاں پہ کوشت ٹیٹا کا فورمولا سین کے پدوں میں لگا دینا یہاں پہ کوشت کا بھی مانے سینج کا ٹیٹا پورا سول کر لیں گے اس کا آنسر بعد میں کوشت میں چینج کر دیں گے آنسر اس کا آ جائے گا تو اس میں سے کوئی نہیں آئے گا یہاں پہ دیکھئی یہ برابر ہے تو اس میں کیا کرنا ہے سین بی مانے سی کا فورمولا کھول دینا نیچے سین بی پلس سی کا اور اس کے بعد سین رول اور کوشت رول لگا دیں گے سول ہو گئے اس کا آنسر آ جائے گا اب دیکھیں یہاں کوشن کوٹ انمرس یہ درکھا ہے تب سین ایکس نکالنا تو آپ کو کرنا ہے کیا یہاں پہ کوٹ انمرس کی جائے لکھ دینا ہے ٹین انمرس ون اپون انڈر رول کوس ایلفہ اب یہاں پہ ٹین یہ منس بی کا فورمولا لگا دیں گے ٹیک ہے اور اس کے بعد ٹین کو ادھر لے جائیں گے اور تروج کی سائیتہ سے ہم اس میں سائن ایکس کی ویلو نکال لیں گے یہ ٹین تیس ہوتا ہے ٹین تیس کی ویلو روٹ تین میٹر دو ہوتی ہے دیکھیں نیشٹ یہاں پہ یہ ڈائیٹ ہو ہے یعلا اس کا یہ پرتی بند ہو جائے گا اب دیکھیں یہ لامی پریمی کا سائی سو کریں گے ہم کوشن کو لامی پریمی کا کوشن ہے یہ پی پلس کیو پلس آر برابہ جیرو ہا جائے گا یہ موٹر کار جس کا اپجن دس کن چلے بریک لگانے پر ٹھارے میٹر چل کر رکھ دیا تھا پر ترودی والی یاد کیجئے تو یہ ڈائنو اس کا گتی کے نیم کا کوشن ہے وہاں سے اس کو کر لیں گے آرام سے یہ بھالا دیکھیں ایم کلو رام کا ایم کلو رام کا نشید وال کے عدین چلنا کچھ سمیں سنترال میں اس کا پرامی بیگ یو ان اور انتی بیگ یو ٹو ہے تو اوسط گتی جوجہ تو اوسط گتی جوجہ نکال لیں گے دیکھیں یہ ہو سکتا تھا اگر بٹے میں ٹو اور ہوتا تو یہاں بٹے میں ٹو نہیں نہیں ہے اس لئے یہ بھی اس کا آنسر نہیں ہے تیسرا والا اس کا ہو سکتا تھا یہ والا اگر بٹے میں ٹو اور ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے چوتھا اس کا آنسر ہو گیا چو سکتما کوشن دے گئی اتنے کے بیچ کا کوڑ نکال لوں تو کوڑ کا سیدھا ہی فرمولا ہوتا ہے کوش ٹیٹا کا تو فرمول لگا دیں گے کوش ٹیٹا برابر ہوتا ہے ای ڈوڈ بی اپور موڈ آف اے اور موڈ آف بی یہاں پہ ویل رکھ دیں گے آنسر اس کا آ جائے گا ایکل ڈوڈ نشید والا اتنے ہیں اتنے کے پہتے ہیں تو کارے کا فرمولا ہوتا ہے ڈوڈ برابر ایپ ڈوڈ ڈی ایپ ڈوڈ ڈ تو وال کیا ان دونوں کو جوڑ دیں گے دونوں والوں کو تو یہ ایف ہو گیا اور بستہ ون اس میں سے یہاں ہم مائنس کر دیں گے یہ ڈ ہو جائے گا توڑ گلن کرتے ہیں یہ آنسر اس کا یہاں آ جائے گا چھٹا کوشن یہ سیدھا ہی کوشن آتی پرولے کو نروپید کرتا ہے کوشن 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 کوش ہوتا نیمیر سیکس کا تو اس کا جو آنسر یہ والا آ جائے گا یہ تو فیموس کوشن ہے بہت آتے ہیں یہ کوشن بائی جکلدو سانائی اتنے پورے تکر ہم بائی رکھ دیں گے پھر دونوں پر چھوڑ لوگ لے کریں گے تو یہ آنسر اس کا آ جائے گا میں نے یہاں پہ بینے لوگ لیے اس کی ٹرک بھی بتا رکھی ہے اسے آپ بینے لوگ لیے بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ گی اتنے کا مان گیا تو اس پہ تو انٹی کیزن کرنا پہلے کوشن کا چین سسٹم سے کریں گے اس کا آنسر یہ آ جائے گا چین رول سے آپ دیکھیں یہ کوششن بہت آسان ہے ایکی پار لوگ ایف ٹیٹا تو لوگ کی جگہ رکھ دیں گے یہ والا تو یہ ہو جائے گا کوشٹ کا ٹیٹا یہاں جائے گا کوشٹ کا ٹیٹا یہاں پر رکھیں گے ایف کی ویلو تو یہ جائے گا سائنس کا ٹیٹا اور اس کی ویلو ہو تھی کوشٹ ٹیٹا یہ آنسر آگیا اتنے کا سولوہ پت تو یہاں یہاں فرمول لگا دیں گے ٹی آر پلس بون برابر این سی آر پی کی پاور آر ایک کی پاور این مائنس آر اس سے کریں گے یہ آنسر اس کا آ جائے گا یہ بھی سیدھے آنسر ہے اس کا دوسرا ہو جائے گا آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو کوشٹ ہیں یہاں پی اے بار پی اے بار کا مطلب ہوتا ہے بن مائنس پی اے اور پی ب�를 کا مطلب ہے بن مائنس پی بی بچھی اہاں پہ پی اے اور پی بی کی پیلو یہاں جالی ڈال دیجیے سول کریں گے یہ آنسر آجائے گا ایک بسم گھات کا ایک بسم سمیت آبی ہوئے تو اے سانڈک اے ہوگی جی رو ہو جائے گا اس کا آنسر یہاں پر دیکھیں یہ 2 کی پاور پی کی جوان لی ہو جائے گی n-1 یہ اے اس کا آنسر ہے یہاں پر دیکھیں اتنے کا نکالنا اسے کرنے کے لئے دیکھیں گے پانچ کی پاور ایک بڑے چار اور یہاں آٹ کی پاور ایک بڑے چھے تو یہاں پر پہلے ہم ان کا lcm لے لیں گے گھاتوں کا lg یعنی گھات سمان کر لیں گے تو گھات سمان کرنے کے لئے کیا کریں گے دیکھیں پانچ کی پاور ایک بڑے چار اور یہ آٹ کی پاور ایک بڑے چھے اس کا lcm لنکھا لیں گے 12 lcm ہو جائے گا تو 12 کرنے کے لئے یہ ہو گیا ایک بڑے تین بڑے بار ہے اور یہ جائے گا آٹ کی پاور دو بڑے بار ہے تو اسے لکھیں گے دیکھیں ایک بڑے بار ہے باہر لکھ لیں گے پانچ کی پاور کریں گے تو اس کا آنسر یہ والا آ جائے گا اب یہاں پہ ایک بات دور بتا دیں یہاں پہ جو بارہ ہوگا یہ اسے صحیح کر لیجئے گا یہاں پہ بارہ ہوگا دس کی جگہ اب اس کا برگمول لکالنا ہے تو اس کا برگمول لکالنے کے لیے آپ کو یہ فورمولر لگا دینا دیکھئے انڈر روٹ 2 منس روٹ 3 برابر انڈر روٹ x منس انڈر روٹ بائی دونے پکچوں کا برک کر لیں گے سول کریں گے ایکس بائی روٹ 10 سے اوپر نیچے ہوڑا کر دیجئے اوپر ویلو رکھ دیجئے نیچے جو دس سے بھاگ دے دیں گے تو اس کا آنسر نکل کے یہ والا آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں کیا یہ بہت آسان کوشن ہے ایف آئی کی جو نیچے اور اس کو بھاگ دیں گے تو اس کا آنسر یہاں لانا چاہیے اس کا ایکس منس تھری آئے گا اس کا آنسر کیونکہ فرمول لائیں گے ای منس بی اس کا دوسرہ بھاگ کر جائے گا پہلا بھاگ رہ جائے گا کوشن نمبر دس یہ بہت اچھا کوشن ہے یہاں پہنکو کرنا ہے کہ آپ اس کو وائی مان کے دونے پکچوں کا لوگ لے لینا اور اس کو جیسے ہی سول کریں گے تو اس کا آنسر ہمارا نکل کے آ جائے گا کوشن نمبر ایک کیا سی ہے اس کو جو ہے کنڈیسنل پروبیلٹی سے سول کریں گے کنڈیسنل پروبیلٹی سے سول کریں گے اس بیدھارتی کے سانکھیے کی لینے کی جبکہ وہ گڑیت کا بیدھارتی ہے تو یہاں پہ ہو جائے گی دیکھیں یہاں پہ پچاس وڑے کتنا ہے یہ فورمولا ہوتا ہے اس کا کسی بیدھار لے کے ایک اکشہ میں اسی بیدھارتی ہے پچاس نے گڑیت اور چاریس نے سانکھی ہے دس نے دونوں بھی سلے رکھیں تو فورمولا اس کا ہوتا ہے اے انٹرسیکشن بی اپ آن پی اے اب یہاں پر نکال لیں گے دیکھیں انٹرسیکشن ہو جائے گا ایک بٹے اسی ہو جائے گا پچاس بٹے اسی 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 کر دی جائے گا ایک بٹے پانچ اس کا انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نیچٹ کوشن ہے دیکھیں یہ ہلا کوشن بہت اچھا کوشن ہے پہلے آپ کو اس کے جو ہے روشٹر بیدھی میں لکھ لینا تینوں کو روشٹر بیدھی میں لکھنے کے بعد پہلے انٹرسیکشن نکالیں گے پھر اے میں سے مائنس کر دیں گے اس کا آنسر یہاں ہو جائے گا یہ سیدھا ہے یہ ایکی پاور ایکس کا پرسار ہوتا وائی جیسے ایکی پاور ایکس اور اس کا ڈیفرینسل بھی یہی ہو جائے گا ڈیوائی اپونٹ یہ ایکی پاور ایکس اور ایکی پاور ایکس کیا ہے یہ ہے تو یہ آنسر ہویا اس کا اب یہاں پر دیکھیں یہ آلہ دے رکھا یہ بھی دیکھیں کوشن پہلے بھی آیا تھا اب پھر آگیا یہ تھوڑا سا چینج ہوکایا پہلے ہمیں یہ کرنا ہے اسے ایکس پلس اور پھر ایکس اپون اے بائی اپون بی ایکس اپ آئی کی ویلو یہاں پر رکھ دیں گے آنسر اس کا آ جائے گا یہاں پر دیکھیں کوشن یہ ہے ٹین ٹھٹا براہ روڈ تھی تو ٹھٹا کا بھی آپک مان نکالنا دوں ٹین ٹھٹا کی جائے لیں گے سائن ٹھٹا پر کوش ٹھٹا بنہ پر کوش ٹھٹا دولے پکچوں کا برک کر لیں گے اور اسے پھر سول کرنے کے بعد اس کا بھی آپک مان نکال لیں گے جب اسے ہم سول کریں گے تو یہ دروت کے روپ مان جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ اس کو ڈیوائر پر میرے سے چینج کریں گے تو ڈیوائر پر میرے سے چینج کرنے کے بعد یہ اس روپ مان جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کوشن بیس ٹھٹا پلس آنی بیس ٹھٹا پر آبا ہوتا کوش پائی بیٹو اور کوش نبیہ کی بھی جو بیلیو ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے جیرو تو اس کا آنسر ہوگی ہے جیرو یہ بہت آسان کوشن دیں گے کسی ترکو جے بیسی کا چھتر پر ڈیلٹا دیا ہوا ہے اب یہاں پہ سائن ٹو بی کا فرمولا کھولنا سائن ٹو سے کون سا والا ٹو سائن بی اور کوش بی ایسی یہاں بھی کھول دینا ٹو سائن ایک کوش سے اور سائن بی کی جگہ سائن رول لگا دیں گے کے بی اور کوش بی کی جگہ ایسکر پلس سی سکر مانس بی سکر اپور ٹو اے سی سول کریں گے تو اس کا آ جائے گا فور ڈیلٹا یہ بہلا دیکھیں یہ کوشن پورا رکھا ہوا ہے جیٹیز اس کا آنسر یہ آ جائے گا کیسے کرنا بس آپ کو ان کی ویلو رکھ دے نہیں ہے ایکس این سی بان این سی جیرو کی اور سول کر کے یہ آنسر آ جائے گا سائن بیس ایکس کا اتنے کے ساپیش اپکلنگ یاد کیجئے تو اس کا ڈیفرینسل لکھیں گے اوپر اس کا لکھ دیں گے نیچے آنسر اس کا جو ہے پورا پورا کر جائے گا یہاں ایکس بڑا سائن ٹھٹا مان کے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کی دیکھیں سی جی دی کنڈیشن ہوتی ہے یہ والی کوئی بھی ریکھا اس والی ریکھا کی ایک سرہ لیکھا کو پیدشت کرتی ہے اس کی کنڈیشن ہے یہ ڈیمائر پر میں کوشن بہت فیہمس کوشن ہے تو اسے جو بان کاٹنے والا فرمول لگا دیں گے لیکن پہلے اسے کوشن میں چینج کرنا پڑے گا کوشن میں چینج کریں گے کوشن نائنٹی مانس ٹھٹا اور اسے لکھیں گے سائن کو کوشن نائنٹی مانس ٹھٹا پھر بان کاٹنے والے فرمول لگا دیں گے ڈیوائر پر میں کی روپ میں چینج کریں گے آنسر اس کا مل جائے گا نائنٹی فور کوشن ہے نیم لکھت سمکڑ میں حلو کی سنکھیا سننی ہوگی اس میں کوئی بھی بیلو حل نہیں کر رہا ہو پائے گی اس لئے جب ہم اسے سول کریں گے تو اس میں حلو کی سنکھیا آئے گی وہ سننی آئے گی بیسے تین حلو ہونے چاہیئے تھے لیکن تینوں جب اس کو کوشن کر رہا ہو سول کرنے گی تو اس میں کوئی بھی حل اس کا نہیں آئے گا اب یہاں پہ دیکھیں یہ بہت آسان کوشن ہے اسے کیا کرنا ہی گی پاور ایکس مائنس کے بائی برابر انڈرورد دور پچھوں کا بر کر لینا پھر سیدھا چاہ رہا ہے سوٹر سے سول کریں گے یہ لینئر ڈیفرینسل ایکویشن کا کوشن ہے اسے ایکسس کیسا ڈیوائٹ کر کے پورا لینئر ڈیفرینسل سول کریں گے تو اس کا انصر ہی آ جائے گا اب اس کا کوٹی ہے گھات اسے جو اتنے پورسن کو برابر بن لے جائیں گے پھر دونوں پکچھوں کا بر کریں گے تو یہاں پہ ہول اسکر بن جائے گا تو کوٹی ہے گھات دونوں ہی دو دو بن جائے گی میجیون ڈیریویٹی جو ہوتا اس کی کوٹی کہلاتا ہے اور ہائی گھات میجیون ڈیریویٹی کی جو ہول گھات ہوتی ہے وہ اس کی کوٹی کہلاتی ہے گھات کہلاتی ہے سوری میجیون ڈیریویٹی کوٹی اور اس کی جو گھات ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے اب کل سمکڑ کی گھات ایک سکتر میٹر لمح پول اتنے میٹر کلو میں چال سے دوڑ رہا ہے چال سے دوڑا ہے کتنے سمیہ میں ریگڑی اتنے میٹر لمح پول کو پار کر لے گی اب تمہیں کہنا کیا ہی سے ہی سے چھوڑ دیئے دیوری تجھنا گی یہ 400 ٹھیک ہے اب کتنے سمیہ میں تو سمیہ براہ ہو جائے گا دوری چال براہ ہوتا دوری بٹے سمیہ سمیہ براہ ہو جائے گا دوری بٹے چال تو دوری ہو جائے گا یہ چار سو چال ہے پیٹالیس ٹھیک ہے اب اسے قیلومیٹر کے میٹر میں چینج کرنے کیلئے میں پہلے یہاں اسے گناہ کر لیں گے گھنٹے کیلئے ساٹھ گناہ ساٹس آج جیسے ہم اس کو سول کریں گے تو سول کرنے کے بعد اس کا آنتر 32 سیکنڈ آ جائے گا یہ کوشن ایک ایک اچھا دک یہ جو فنکسن ہے دیکھیں ایک 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 بھی ہے اور اچھا دک بھی ہے اس لئے سے ایک ایک اچھا دک کہیں گے کوشن نمبر آگے دیکھیں ہم یہاں پر پی او بی ایک برد کا بیاس ہے یہاں پر دیکھیں یہ پی او بی کیا ہے ایک ایسے برد کا بیاس ہے اور اس میں پی اے بی پی ایسے پی اے بی برد ایسے ہیں یہاں پر پی اے بی کیوں برد کیوں ہیں یادی اے بی پی اے بی پی کتنا سارٹنس ہے تو بی کیوں اے اس کا چیت بنا لیں گے تو توڑا ٹائم لے کرنے میں میں اس کو بعد میں اس کو بتا دوں گا بندو اتنے سے جانے والے تھو ایک سچ کو اس پر کرنے والا ایک بردوں کا پریواہ رہا ہے ان بردوں کے کندرو کے نیامک اس کے اے تو کیک امان ہو جائے گا یہ والا آنسر آ جائے گا اس کا اب یہاں پر دیکھے تل یہ دے رکھا یہ 3D کا کوشن ہے اس کا آنسر یہ والا جائے گا آپ کے 104 والا ہے پرولہ اتنے کئی اس پر رکھا یہ ہے تو اس پر رکھا پر بہ بندو بتائیے جہاں سے اس پر رکھا پر لمب ہے تو اس کو تین کومہ چار یہاں پر کرنا کیا دیکھیں اس کو ایک اس پر سیئے دے رکھیے ایک اور نکال لیں گے ہم کیسے وائی وائی ون ایز ایکل ٹو جو جائے گی فور بریکٹ میں ایکس پلس کے ایکس بن گا اب کرنا کیا ہے ہم اس کو اس سے تلنا کر دیں گے جیسے تلنا کریں گے تو اس کا آنسر یہ والا آ جائے گا اب دیکھیں نیشٹ کوشن ہے سمجھ کر اتنے ایک ریکھا ایکس وائن روپی تھا تو بیچے کون کو بیواجد کرتی ہے تو کون آردھا یوم کا ایک چپٹر کا کوشن ہے یہ کوڈینیٹ میں پہلے تھا اب یہ آپ کے کوشن میں نہیں ہے انٹرمیڈیٹ میں نہیں ہے پہلے تھا لیکن تی جی ٹی میں اب بھی ہے یہ نکالنا ہے اتنے کا مان یاد کیجئے تو اس کا مان نکالنے کے لیے آپ کو بس کرنا کچھ نہیں ہے اس کو یوں لے سکتے جیٹ پلس فور مائنس کے تری جیٹ پلس فور کی جگہ رکھ دیا ہم نے تین اور یہاں پہ آ جائے گا تین اور سو لوگ آ جائے گا یہ آلدھ چھے یہ موڈ تین ہو جائے گا موڈ تین اور موڈ تین پلس کا تین اتین چھے جنہیں کی چھے اس کا آنسر آ جائے گا یہ دیکھیں دیمائر پل میں کا کوشن ہے بہت آتا ہے کوشن ہی تو اس کا آنسر ڈائیٹ ہم لگا لیتے ہیں یہ آنسر اس کا آ جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ سائن ایچ ایکس کا آورت کال ہے سائن پائی کا جو سائن ایکس کا آورت کال ہوتا وہ ٹو پائی ہوتا ہے اب چونکہ ہائپروولیک ہے تو آئی والا جائے گا اس کا یہ آنسر نہیں یہ آنسر ہوگا اب دیکھیں ایک سو نو کا ایک پیڑ آنی سے ٹوٹ گیا ہے اس کا اوپری بھاگ نیچلے بھاگ دس میٹر دور جمین پر گرتا ہے اب اس سے ایسا نکال لیں ایک بار یہ نکال لیں دیکھیں یہ دونوں کو جڑ دیں گے تو اس کا آنسر آ جائے گا دو بل یہ اتنے دو بل پی نیوٹن اور تین نیوٹن کے پرانی بل یہ ہے ایک پر لگ ہوئے ہیں ایک پر لگ ہوئے ہیں پی اور ایک پر لگ ہوئے ہیں پرانی کتنا ہے سات نیوٹن 3N کے بپرید دخلFlow میں یہ ایسے لگ گیا پرانی بل یہ جاتا ہے پہلے پرانی بل یہ تھا اور بعد پرانی بل یہ جاتا ہے دونوں کو سوال کریں گے تو یہ آنسر آجائے گا پرلائمی والا والا فرمولا لگا دیں گے اب یہاں پر دیکھیں پھر وہ ہی ہے بیواجی والا کوشن ہے تو این کی جگہ ہم بن رکھ کے دیکھیں گے تو وہ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ سے بیواجی ہو تو اس کے اس میں ہمیں تیسری کنڈیسن بھی نکال کے دکھانی پڑے گی اس کا سیدھا ہی سوٹر ہے جی ایک این کا گھات کا سم ہو ایچ ایم گھات کا اس سم ہوتے اس کا آنسر ہی ہو جائے گا اب یہ دے رکھا ہے تو ساتھی تدھا بنایا جا سکتا ہے ایپ جیرو پرگواست کیا جائے یہ بن کے روح میں اب یہاں پر دیکھیں نیم 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 کون سا قطعہ ستھی ہے جب ہم اس کو چیک کریں گے تو یہ آلا جائے گا ایک سوڑا جیرو پر اپ کرنے پرانتو ایک سوڑا برن پر نہیں یہ کوشن دے گے سائن مرس ایک سی تو چوٹا سی کوشن ہے تو کرنا ہے کیا اس کو لکھ لیں گے دیکھیں سائن مرس ایکس اپون فائی اور اس کو لکھیں گے سائن مرس فور اپون فائی تو سائن یہ پلیس بی کا فرمولا لگا دیں گے سولو کے یہ آنسر آ جائے گا اس کا یہ بھی سی دھا کوشن ہے ہر سو سرموالی کتاب میں یہ کوشن رکھا ہوا یہاں سے ہم اس کو کریں گے تو یہ گونتے سیڑن مرس جائیں گے اتنے میں یہ سی دھا فرمولا ہوتا ہے پلاکتی سنکھا کا گھنوں کے یوگ کا آپ دیکھیں یہاں پر یہ ہے دیپت گلانکوں کے برگو کا یوگ ہوتا ہے 2 کی پاور این یا 2 این سی این بات یہ کی ہوتی ہے تو اس کا پہلا آنسر آ گیا انیس ماہ کوشن دیکھیں یہ اگر یہ ہو گیا یہ چرگھتاں کی سینڈنگ کا کوشن ہے اب یہ انٹرمیڈیٹ بنیں گے پرانی جو کتاب ہے اس میں آپ کو اس کا مل جائے گا سولوشن تو وہاں پر اس کا سولوشن میں ویسے پی ڈی ایپ میں کرائے رہا ہوں آپ کو ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھیں اتنے کے دیپت پرسار میں پانچ پہ چھٹے پدوں کے یوگ سننیا ہے اب آپ کو کیا کرنا اتنے کے پرسار میں پانچ پہ پتہ گلان نکالنا یہاں فرمولہ کے ncr p کی پاور r اور q کی پاور n مانس r اور پھر چھٹے پہ پتہ گلان نکالنا پھر دونوں کو جوڑ سننیا کے براور رکھ دینا تو یہ بیٹے p کی ویلو نکل کے آ جائیے نبلی کتنوں میں سے کون سا صحیح ہے تو اس میں یہاں صحیح ہے بھولا کی گلنا ہسٹوگرام سے کی جا سکتی ہے مادے کا پیمانہ اس کے لئے بدلنے سے سویت ادر نہیں ہے اب دیکھیں یہ بھی کوشن تو ہے اتنے کا ماسہ یاد کیجئے دونوں میں کومن ہوتا ہے وہ ماسہ کلاتا ہے جب ہم گلن ہنٹ کریں گے کچھ بھی کومن نہیں آئے گا تو ایک کومن مانا جاتا ہے اس میں کوشن ہے اتنے کا لاسہ لاسہ میں کیا جو دونوں میں کومن ہے وہ لکھیں گے اور جو بچا ہوا ہے ایک تو یہاں ایکس کے ستانب بند رکھ دیں گے تو ای پلس بی پلس سی برابر جیروہ جائے گا یعنی چوتھا کوشن ہو جائے گا اس کا اتنے کے باستی بھی ریکھے گلن کھنڈ ہوں تو پی کمان گیاد کیجئے تو باستی بھی ریکھے گلن کھنڈ ہوتے ہیں جب ڈی گریٹر ان ایکوال تو جیرو تو ڈی کی جگہ بی اسکار منس فور اے سی بی کی جگہ منس ٹو رکھ دیں گے ایک جگہ پی اور ٹو جب سول کریں گے تو اس کا انسر یعلا ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں آپ کو ہمارے دوارہ بنائے گئے ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ہمارے دوارہ بنائے گئے ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک کرنا بلکل مت بھولئے گا سکسکر کرنا بلکل مت بھولئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے آپ ایس پی میں چینل پر بنے رہیے گا تب تک کے لئے جاہند